مہنگی بجلی مزید مہنگی بنیادی ٹیرف میں سات اشاریہ بارہ روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری مہانہ دو سو یونٹ والے گھیلو سارفین تین ماہ کے لیے بچ گے مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک کا ٹیرف سات اشاریہ ایک دو روپے اضافے سے چونتیس اشاریہ دو چھے روپے ہو جائے گا تین سو ایک سے چار سو یونٹ کا ٹیرف انتالیس اشاریہ پندرہ روپے ہو جائے گا چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ کا ٹیرف اکتالیس اشاریہ تین چھے روپے پر پہنچ گیا مہانہ پانچ سو ایک سے چھ سو یونٹ کا ٹیرف بیالیس اشاریہ سات اچ روپے جبکہ چھ سو ایک سے سات سو یونٹ کا تین تالیس اشاریہ نو دو روپے ہو جائے گا ٹیکسوں کو ملاکس لیپ کے حساب سے فی یونٹ ٹیرف کی قیمت پر جائے لاہود میں فلور میلز ایسوسییشن کی ہرٹال سپلائی بند ہونے سے آٹے کے بہران کا خرچہ فلور میلز ایسوسییشن نے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہرٹال کی حکومت اور فلور میلز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار فلور میلز میں واشنگو زشتہ روز ہی بند کر دی گئی تھی آج سے کندوم کی پیسائی اور مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی بھی بند کر دی گئی دکانوں پر آٹے کے تھیلوں کا سٹاک تیزی سے کم ہونے لگا شہریوں کے ایک اور نئے بہران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کیس لیپ سامنے آگئی چھ لاکھ سالانہ تنخواہ لینے والوں پر ویڈھولڈنگ ٹیکس صفر ہوگا بارہ لاکھ سالانہ تنخواہ پر پانٹ فیصد بارہ لاکھ سے اوپر تنخواہ سے پندرہ فیصد کٹھوتی ہوگی اکاؤنٹین جنرل کو ٹیکس وصولی کے طریقہ کار سے آگاہ کر دیا گیا سولر کنیکشن کے لیے میٹر کی قیمت آسمان کو چھو گئی ای ایم آئی میٹر کی قیمت میں بڑا اضافہ قیمت 43 ہزار سے بڑھ کر 65 ہزار روپے تک جا پہنچی لیسکو نے ای ایم آئی میٹر کی خریداری کے لیے انو سی کا اجراز شروع کر دیا مرگی کے گوشت کی قیمت کو پر لگ گئے برائیلر گوشت مزید 29 روپے مہنگا 512 روپے کیلو ہو گیا صرف پانچ دن میں برائیلر مرگی کا گوشت 128 روپے کیلو مہنگا ہو چکا فارمی اندوں کی قیمت 250 روپے درجن بر قرار گوڈ گوڈنس کی ریس میں لاہور پھر پیچھے رہ گیا حکومتی پالیسیوں پر عمل درامت میں 35 نمبر پر عبداج مان منڈی بہاودین پہلے حافظ آباد دوسرے اور ننکانہ تیسرے نمبر پر رہے تمام ازرا کی 117 دن کی حتمی پرفارمس ریپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش پنجاب کے طلبہ میں موٹو سائیکل تقسیم کرنے کی تقریب وزیر اعلیٰ مرگی بنواز نے ای بائیکس کی چابیاں دی 20,000 موٹو سائیکل بلا سود مہانہ اقصاد پر دی جائیں گی 19,000 پیٹرول اور 1000 ای بائیکس شامل مرگی بنواز کہتی ہیں کہ ای بائیکس دینے کا وعدہ چار ماہ میں پورا کیا پہلے پھر اس کا آغاز ہو گیا پنجاب میں 27,000 طلبہ کو بائیکس دیں گے طلبہ کے لیے 25 ارب کی سکولرشپس لا رہے ہیں پنجاب ہر شعبے میں لیڈ کرے گا حکومت اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے لیے کرز دے گی شہری سات سال میں بلا سود کرز کی آدائیگی اقصاد میں کریں گے کم آمدن والے افراد کرز بینک سے حاصل کریں گے حکومت 8 سے 15 لاپ کی رقمت اور کرز دے گی شہری کی ملکیت میں پلوٹ ہونا ضروری قرار پنجاب ریبنی آتھارٹی کے الیکٹرونک انوائس مانیٹنگ سسٹم کے قبارین تبدیل ساٹھ لاکھ ہس سالانہ آمدن والے ریسٹوڈانٹس کے لیے سسٹم کی تنصیب لازم قرار ڈیگر خدمات کے لیے انوائس مانیٹنگ کی حد دس ملین بر قرار رہے گی پرامیم فوری طور پر نافذ اللہ ملہ ہوگی واسا نکاس یاب کے لیے نئی مشین دی خریدے گا مشین دی خریدنے کے فنز ایک ارب تیس کروڑ واسا کو حکومت ربان سال میں پچپن کروڑ فنز مہیا کرے گی جیٹنگ مشین جینو کی صفائی کے لیے ہیوی مشین دی خریدی جائے گی پی سی ون حکومت کو ایک سال لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹیس آلیہ نیلم نے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورن پنجاب سلیم حیدر نے حلف لیا مزیر اعلیٰ کی بھی خصوصی شرکت چیف جسٹیس آلیہ نیلم کو ہائی کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آرنر پیش چیف جسٹیس آلیہ نیلم کی زیر صدار ججز کا رسبی اجلاس ایسن بھون وکلار حنماؤں کے حمراہ چیف جسٹیس سے ملے بھرپور تعاون کا یقین دلایا پنجاب میں پی ای سی کے ذریعے اساتیزہ کی بھرتیاں ختم کرنے کی سفارش کالیجیز اور جنورسٹیوں میں ویزیٹنگ لیکچرار اور ایسوسیٹ پروفیسر کا فارمولہ اپنایا جائے گا ریگولر بھرتیوں کی بجائے ویزیٹنگ اساتیزہ کی تاجیناتی سے خزانے پر بوجھ کم ہوگا محکمہ ہائر ایڈکیشن پنجاب نے حکومت کو تجاویز پیش کر دی پنجاب کے سرکاری کالیجز میں سینکرو آسامیہ خالی خراب میٹرک نتائج دینے والے اساتیزہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بیس پیصد سے کب نتائج دینے پر اساتیزہ کو کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا ایڈکیشن آتھارٹی نے سکول سبڑہان سے ریزلٹ کی تفصیلات مانگ لی ادھر ایڈکیشن آتھارٹی لاہور نے وزیر تعلیم کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے سرکاری سکولوں کے سینکرو آسامیہ ترقیوں کے منتظر چھبیس سو آسامیہ ہونے کے باوجود صرف ایک سو اٹھاون آسامیہ کو پروموشن ملی لاہور میں انیس سو سے زائد آسامیہ موجود گاریوں کی غیر نمونہ نمبر پلیٹس بنانے والے ہو جائیں ہوشیار پکڑے جانے پر اب ہوں گی سزائیں اور بھاری جرمان تریت کورٹ ہاؤس میں چھپن نمبر پلیٹس منفیکچرز کو ہدایہ جاری خلافرزی پر دو سال سزا اور دو لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا وحدت روڈ کا پبلک پارک اجر گیا بیرونی دیوار ٹوٹ ٹوٹ کا شکار کودے کے ڈھیر کماہاں روڈ سابر چوک غلازت چوک بن گیا نکاسیاب کا نظام ناکس بارشوں کے بعد علاقے کی صورتحال اپتر ادھر سبزہزار کالونی کی مرکزی شہرہ ڈیر سال کے بعد بھی نامکمل سیورج پائی پلائنگ ڈالنے کے لیے اکھاری کی سڑک دوبارہ مرمت نہ ہوئی علاقے میں آنے جانے والوں کو مشکلات کا سامنا جوہٹون جی بلوک کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر فعال شدید گرمی میں شہریوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات گوشا انگوری سکیم شالی مارکہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی تین سال سے بند پڑا ہے گرو مانگرٹ روٹ پر واقع فیلٹریشن پلانٹ بھی جواب دے گیا کینچی سٹاپ ڈاتا کالونی کے مکینوں کا احتجاج علاقے سے بھینسوں کے انخلاق کا مطالبہ مظاہرین کہتے ہیں کہ گوبر کے باعث علاقے میں گنگی اور مچھروں کی بہتات ہے بھینسوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کی رفاست سبزازار جنگیاں ناغرہ میں سوئی گیس کے عدم دستیابی مظاہرین کا برطن اور طوے اٹھا کر انوکہ احتجاج ننے مظاہرین نے بھی احتجاج میں حصہ ڈالا گیس محالی کا مطالبہ آئس کریم میں زائد المیاد اشیاء استعمال کرنے والے بینڈز کے خلاف ایکشن ایکسپائٹ کریم، ہینڈ چاکلیٹ پاودر، فلیورد طلف، دو لاکھ جرمانہ آئید پوٹ سیفٹی ٹیم کا ملتان روڈ پر واقع معروف آئس کریم جننٹ پر چھاپا پروسیسنگ ایریا میں زنگ اور فنگس صدا دیواریں، ٹوٹے فرش اور مری مکھیاں پائی گئے سرور روڈ پر چیفک حادثہ ایک شخص جامحق ندیم چوک میں بس کی چکر سے موٹسائیکل سوار کی جان گئی بڑنے والی کی عمر تیس سال ریحان کے نام سے شناخت ہو گئی لاش مردہ خانے منتقے شمالی چھونی میں مکام کی چھت گرنے سے چار اپتار زخمی، بائیس سالہ یاسین، چھبیس سالہ وقاس اور اٹھائیس سالہ لطیف کو موقع پر تیلیم داد دی گئے باسٹ سالہ لیاقت حسبتال منتقے پنجاب پولیس کے ڈی ایس پیز نے اساسے زاہر نہ کیے گزشتہ کئی برسوں کی آمدن اور اساسے نہ بتائے آئی جی پنجاب نے ڈی ایس پیز کو اساسے اور ایسی آرز جمع کروانے کا حکم دے دیا اٹھسٹ ڈی ایس پیز اور متعلقہ ابسران کو مراسلہ جاری اساس آجات اور کارکت کی ریپورٹ ملنے کے بعد اگلے عہدے پر ترکی کا جائزہ لیا جائے گا پروٹیکٹڈ سارفین کو اوور بیلنگ ایف آئی اے نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا پاور پلاننگ اینڈ مانیٹنگ کمپنی کے سابق ایم ڈی زفر عباس ایف آئی اے میں پیش تحقیقاتی ٹیم نے زفر عباس کے جوابات کو غیر تسلی بکش قرار دے دیا وفاقی وزیر داخلہ نے اوور بیلنگ کے خلاف زیرو ٹولیڈنس کا حکم دے رکھا ہے ابرگل لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون ریجسٹرار دارڈینات ریجسٹرار سیشن جج عبد الرشید عابد کو ایس ٹی بنا دیا گیا ابرگل سینیورٹی میں ایک سو اٹھاروے نمبر پر ہیں سیشن جج عبد الرشید عابد کا پہلا نمبر ہے ہائی کورٹ کے ججز روسترم میں بھی ترمیم انصداد دہشتگردی اور نئے مقدمات کی سامات کے لیے دو رکنی بینچ کی تشکیلے نو جسٹیس چہدی عبدالعزیز اور جسٹیس علی زیا باجبہ پر مشتمل بینچ قائم دو رکنی بینچ پندرہ جولائی سے سانہہ نو میں کے کیس بھی سنے گا حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کرنے والا زمانت کا حق دار نہیں گواہوں نے بیان دیا کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر زمان پارک میں حملوں کا فیسکہ کیا گیا ویڈیو بیان دیا کہ گرفتار کیا گیا تو حالات سری لنکا جیسے ہوں گے بانی پی ٹی آئی کی تین نو قدمات میں عبوری زمانتیں خارج کرنے کا تحریری حکم جاری اربوں روپے کی کرپشن اور کیک پیکس وصولی کا ریفرنس پروی زلاہی آج بھی پیش نہ ہوئے میڈیکل سیٹیفکیٹ پیش حاضی معافی کی دخواست منظور آئندہ سماعت پر پروی زلاہی کو پیش ہونے کا حکم شریک ملزم پرنسپل سیکیرٹی محمد خان بھچی پیش ہوئے وزیراعلا سے پی ٹی سی ایل گروپ کے صدر کی ملاقات دیجٹلائزیشن اور ڈیجیٹل کمیونکیشن کے لیے تعاون پر گفتگو ڈیجیٹل پنجابیون کی تعریف وزیراعلا نے میاں مرگوپ کے بطور وائس ٹیرمن الڈی اے منظوری دے دی ایم پی اے نئیم صفدر حسن ریاض سلطان احمد باجبہ میمبر ہوں گے صدر عاصف علی زداری سے گورنہ پنجاب سلیم حیدر کی ملاقات پنجاب کی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو صدر ممنکت نے گورنر کو صوبے میں پارٹی کو فعال کرنے کے لیے تاسک دیئے صدر حسلام آباد چلے گئے گورنہ پنجاب سلیم حیدر سے یوت فارنیمنٹ کے بیس رکھنی وقت کی ملاقات اوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے رجحان کے تدارک سے متعلق تباہ دیکھا دورنہ پنجاب سے مذہبی سکالر خانم طیبہ بخاری بھی ملے عالمی بینک اور پنجاب حکومت نے تین شعبوں میں تعاون پر اتفاق سینئر وزیر مریم اورنزیب سے والل بینک کے وقت کی ملاقات اس میاتی تبدیلیوں کے مقابلے اور ہوا کے میاد میں بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق سبائی وزراء خواجہ سلمان نفیق اور مجتبا شدعہ رحمان کی زیر صدارت اجلاس ممکنہ سلابی خطرے اور دریائی کٹاؤ پر بیفن محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیرو ٹی بھی زیر غور آئی خواجہ سلمان نفیق کی زیر صدارت اجلاس فاطمہ جناہ میڈکل یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ اجلاس کے فیصلوں کی توسیق پرفیسر ندیم سید واجد علی شاہ خالد عثمان کی شرکت پرفیسر خالد مسود گوندھر پرفیسر احسن وحید شریک ہوئے سبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی زیر صدارت اجلاس نیشنل کمیشن فار جسٹس این پیس نے سیشن کا احتمام کیا ایم پی اے سنبل ملک شاکیلا جاوید ڈاکٹر مجید ایبل کی شرکت مشاہ خلیق ارفان مفتی اور دیگر نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے تجاویز پیش کی سبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کا سپورس جنرلیس کے عزاز میں زہرانہ زاہد مقصود محمد یاکوب، عقیل احمد، یوسف انجمہ اور سینئر صحافی عمر اسلم بھی شریک آئی جی پنجاب عثمان انبر کا موچی گیک کا دور آشورہ محرم کے مرکزی جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا آغا شاہ حسین کا ذریباش سمیت شخصیات حمدہ تھی مجالس اور جلوس لائسنس ہولڈرز کی سی پیو آمد ایڈیشنل آئی جی آپریشنز شہزادہ سلطان سے ملاقات سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان نورویز فارد خانے کی وقت کا چائل پروٹیکشن یورو کا دورہ جیر پرسن سارا احمد کی وقت سے ملاقات بچوں کے تحفظ کے اور فلاح و بہبود کے لیے اقتماد کے بارے میں آگاہ کیا وقت نے بیک شاپ، سٹیچنگ کلاسز اور میوزک کلاسز کا دورہ کیا لاہور چیمبر آف کانپریس سینڈ انڈسٹری کے انتخابات فاؤنڈرز گروپ کے وقت کا حفیظ سینٹر کا دورہ خادم حسین، عمران بشیر، شہزاد بھٹی امید باری شامل فاؤنڈرز گروپ میں عمران نے شرکا کو انتخابی حکمت امریکہ بتایا النامہ اقبال اوپنڈ یونیورسٹری نے آفیشل موبائل ایپ مطارب کروا دی یونیورسٹری انتظامیہ کی ریجسٹر طلبہ کو آفیشل ایپ استعمال کرنے کی حدایت ریجنل ڈائریکٹر یونیورسٹری آمان اللہ ملک نے بتایا کہ آئندہ انتحان کے لیے کوئی پرینک شدہ سلیبس جاری نہیں کیا جائے الہمدر آرٹ گیلری میں یونیورسٹری آف ساؤتھ ایشیا کے طلبہ کے تھیسیز کی نمائش وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے نمائش کا افتداد دیا بیچلرز کے طلبہ نے فیشن انٹیریئر اور ٹیکسٹری ڈیزائن کے تھیم پر پراجیکٹ پیش کیے وائس چیئر پرسن ہینا صادق نے پراجیکٹ سکوز رہا پی ایچ اے کے زیر احتمام سالانہ گلے داؤدی نمائش پھول کی کیاریوں سے گملوں میں منتقلی کا عمل چروع ڈی جی محمد تاہیر بٹو کے مطابق گلے داؤدی پھول کی پروریش طویل اور مرحلہ بار عمل ہے دسمبر میں دیدازے پھول اپنے جوبن پر ہوگے ادھاکارہ ریشم نے سروسزہ سفتال میں لنگر تقسیم کیا ادھاکارہ کہتی ہے کہ پہلے کھانا بنوا کر تقسیم کرتی تھی اب خود گھر میں کھانا پکا کر لائے آؤ دوستان آجی ٹونٹی میچ بابر کلپ کی شاہین کلپ کو چار وٹوں سے شکست شاہین کلپ نے آج وٹوں پر ایک سو اکیاسی رنز بنائے بابر کرکٹ کلپ نے چھ وٹوں پر میچ جیت دیا پاتے ٹیم کے عبد الرحمان کی اکیانے رنز کیلنز